اسلام علیکم دوستوں ٹیم انڈیا دنیا کرکٹ کے اندر ہر ایک ٹیم کو اچھل اچھل کے پرفارم کر کر کے بتا رہی ہے کہ وائے دیار چیمپینز وہ چیمپین ٹیم بن چکی ہوئی یار صحیح فارمنٹ کیون نے اوڈی ایف ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا دو ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کھیلے اور اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس سال جیتا ہو رہی ہے پرفارمنسز رکنے رہی رہی تو اگر آت کی ریٹائرمنٹ کے بعد آج نتیش کمار ری مطلب کہ اپنے ٹی ٹونٹی کریئر کا دوسرا میچ کھیل رہا ہے اور اس بندے نے وہ جو اوپر سے آٹ ٹاپ ایڈر نہیں چال سکا کوئی مسئلہ نہیں نہیں چال سکا تو سنجو سیمسن ابھیشک شرما اور سوریا کمار یادب نہیں چلے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ان کے پلیئرز منٹلی اس طرح کے سٹرونگ ہیں کہ نتیش کمار ریڈی یار کمال کی آریننگ کھیلی ہے قسم سے اتنے کمال کی رنگو کے ساتھ کھیلی رنگو کو تو ہم نے دیکھا تھا کھیلتے ہو لیکن جو نتیش کمار ریڈی آئی پیل کے اندر تو دیکھ لیا لیکن جو انٹرنیشنل کریڈ تھی کمار ریڈی صاحب نے کہا میں آپ کو یہاں پر بھی بتاتا ہوں بندے نے کوئی پریشن لیا بنگلہ دیش کی ٹیم ان کے پلیئرز پہ ایسا پریشن ڈالا سات چھکے مطلب کہ سات چھکے اور آئی تین چوکے لگائے ہیں تین سے چار چوکے لگائے ہیں اور تکتے ہتر چورتر کی باری کھیل کے گیا مطلب کہ کمال کی تھی میں رنگو کی پرفارمنس کو سائیڈ لائن نہیں کرنے لگا رنگو نے تو میں نے دیکھا کہ یار وہ بندہ پریشن نہیں لے رہا جس جس سیچویشن میں بھی وہ آرہا بیٹنگ کرنے وہ پریشن نہیں لیتا اور وہ اپنی گیم کھیلتا ہے اگر ٹائم لے کر کھیلنا ہے ٹائم لے کر کھیلے گا مار دھاڑ کرنی ہی تو وہ مار دھاڑ کر کے گیم مکائے گا اور دوسری طرف کانگفو پانڈیا ہاردک پانڈیا صاحب مطلب کہ پچھلے میچ کے اندر جو نو لک کھیلی سویگر والی شاٹ آج بھی وہ تقریبا سولہ بالوں پر بتیس سکور مارا ہے دو چکے دو چوکے کیا سکور تھا اور ٹیم انڈیا نے ٹو 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 ٹوٹر کا اتنا ہاتھ چلا نہیں ٹو 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 ٹارگٹ دے دیا بنگلہ دیش کو ٹھیک ہے اور بنگلہ دیش نے جواب میں کیا کیا ون تھرٹی نائن رنس پر دھیر ہوگے تقریبا انڈیا چھاسی رنس سے جیتا ہے یہ میچ آلموس چھاسی چھاسی میچ سے جیت گئے ہیں میچ دومیننس دیکھ رہے ہو آپ انڈیا کی بالنگ دیکھ لو آپ انڈیا کے بیٹرز دیکھ لو آپ ایک نمبر کے سارے کے سارے نمبر ون ہے کیا سمجھے تھے کیا کہنے والوں نمبر ون ہی کہنے لگوں کیونکہ جو تعریف بنتی ہے نا وہ بنتی ہے ابھی ہماری ٹیم کی پرفارمنس دیکھی جائے ہیں انڈین ٹیم کی پرفارمنس کے ساتھ تو انڈیا کے ٹیم یہاں پر ہے اور ہماری ٹیم یہ یہ کہہ لو یہاں پر ہے ٹھیک ہے کمپیرزن کیا ہی کروں میں اس ٹیم کا اور اپنی ٹیم کا اتنے یعنی کہ ہر ایک بالر آپ دیکھو بمرا نہیں کھیر رہا ٹھیک ہے شمی نہیں کھیر رہے اور پھر بھی انڈیا کے بالرز تباہی ہیں قسم سے اب تباہی ہو گئے مایاں کی عادب جیسی چیز انڈیا کو ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش کے پاس بھی میں ایسا نہیں کہتا تاسکین احمد کی تعریف کرنی پڑے گی وہ کریڈٹ نہیں چینہ چاہیے اس بندے بھی اس نے آج بھی کافی اچھی بالنگ کی ہے بنگلہ دیش کو میں کہتا ہوں سب سے اچھی جو بالنگ کروانے دے رہ ہے آج ہی تاریخ کے اندر وہ تاسکین احمد ہے باقی اور حال جو بات کروں نا یہ جو نتیش کمار ریڈی نے بیٹنگ کیا ہے اصل کمال تو اس بندے نے کیا ہے ٹھیک ہے بالرز نے کر دیا آپ کو کام کیونکہ محمود اللہ ہی چلے ہیں ان کی طرف سے اور محمود اللہ شاید ریٹائرمنٹ لے لیں گے اس سیریز کے بعد ٹی ٹونڈی آئی کیریئر سے تو محمود اللہ کبھی ایک سو دو کا سٹرائک ریٹ تھا ظاہر سی بات ہے جب اوپر سے کچھ نہیں ہو رہا تو نیچے ایسی سٹر ہاں ریڈی کی ہی تاریخ کروں گا کہ اس بندے نے جس طرح کھیل ہے وہ لا جواب تھا اور تاریخ کے قابل تھا ٹھیک ہے اور ٹیم انڈیا کا سفر یہ مجھے نہیں لگتا کب جا کر کہاں پر رکے گا لیکن یہ سفر کافی زیادہ لمبا لگ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے اوڈی آئی فارمیٹ کے اندر بھی ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا اور میں وہی کہوں گا کہ ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا تو جیتی گئے اور آگے چیمپنز ٹوفی آ رہی ہے یہاں پر تو دیکھ اپنی رائے کومنٹس کے اندر ضرور دینا اس میچ کے حوالے سے مجھے تو جو جس آئی ہے جو سواد آیا ہے وہ کمار ریڈی کی بیٹنگ آیا اور پانڈیا کا بھی آیا رنگ کو کل لیکن نیتیش کمار ریڈی کیسے دی کیونکہ ابھی دوسرا میچ کھیر رہا ہے اور کوئی پریشر نہیں بندے کو پتا ہے کیسے پریشر کو لے کر چلنا اور کیسے اننگ بنائی اور چھتر انگ ساتھ چکے ساتھ چکوں گی میں بات کر رہا ہوں پاکہ اپنی رائے کومنٹس کے اندر ضرور دینا اس بیٹنگ ریٹنگ